اسلام علیکم ناظرین میں ریحان نیازی پروگرام پبلک آئے کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں اچھا آج کا پروگرام ہمارا ذرا مختلف ہے ہم نے جو اس وقت حکومت کے تین سال پورے ہوئے اور عوام جس حال میں رہ رہی ہے آج میں نے آپ کو وہ سارا احوال اس گڑا گڑی پہ محنت بتانا ہے آج کی میری یہ سواری یہ چاچا میرے ساتھ ہونا ہے اور اسی گدے پہ بیٹھ کے میں نے پورے پشاور پہ چکر لگانا ہے اور عوام کے تاثرات لینے کہ آیا مہنگائی ہے نہیں ہے وہ خوش ہے نہیں ہے خوش تو دیکھتے ہیں ناظرین چلو چاچا منزل کی جیسے آپ کو پتا ہے ہم اس وقت ٹاؤن کے ایریے میں ٹھیک ہے اور میرے ساتھ ایک ٹیکسی کا ڈرائیور ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حکومت اچھی ہے بری ہے مہنگائی ہے یا سستائی ہے اسلام علیکم جی آپ کا نام کیا ہے اور یہ بتائیں کہ آپ حکومت سے مطمئن ہیں بالکل مطمئن ہوں میرا نام اسرار حسین ہے میں گاڑی ٹیکسی چلاتا ہوں پیٹرول ہر دن منگا 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 کبھی بارہ بجے منگا کرتے ہیں کبھی دن کو صبح منگا کرتے ہیں کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں لگتے کہ یارہ منگا کر دیا کبھی ایک بم گراتے کبھی دوسرا بم گراتا ہے مہنگائی کا بم ضرور ہے لیکن حکومت تو کہتی ہے کہ پیٹرول تو مل رہے ہے اور سستہ ہے عوام خرید رہے ہیں آپ کیا کہتے ہو یار میرا تو ہم کو جو کسی کو تین سو روپے بول دے کہ کہ دے کہ نہیں یار امران خان کا حکومت میں پیٹرول ہے پیٹرول تو منگا ہے لیکن چچینی منگا ہے پیٹرول منگا ہے گی منگا ہے چال دال چاول ہر چیز منگا ہے کوئی پیٹرول ملتے تو ہے لیکن کسی کی پاس پیسے ہو تو ڈال دینا پیسے پیسے تو چلو پیسے تو ہمارے پاس بھی نہیں یار اگر ہوتے تو شاید آپ کو کوئی ہلپ ہی کر دیتے لیکن یہ کہ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس گاڑی کو بیج کے ایک گدہ گاڑی لے لو کیونکہ اس کو نہ پیٹرول کرنا پڑتا ہے نہ اس کا فیول کا کوئی مسئلہ ہے نہ اور کوئی اور اس منگائی کے دور میں یہ ایک شاہی سواری ہے ٹھیک ہے شاہی سواری ہے لیکن اس وہ بھی مہنگا ہے میں امران خان کی حکومت میں کوئی چیز سستا نہیں کوئی اس طرح چیز نہیں کہ وہ سستا ہے جو جس نے جتنے دعوی کیے ہوئے سارے جھوٹ ہیں اچھا اس چاچا سے بھی میں نے بات کی ہے تو چاچا کہتا ہے جی میں تین سو روپے دن میں کما لیتا ہوں اور یہی ساری کمائی میرے بچوں کی ہے اس چاچا کے گیارہ بچے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھو ذرا گیارہ بچے یہ بھی ظلم ہے لیکن مہنگائی میں یہی ہو سکتے ہیں بس میں ذرا دیکھتا ہوں کہ یہ بھائی ہمارے ساتھ کھڑا ہے یہ حکومت کے بارے میں کیا کہتا ہے ہاں اسلام علیکم جی علیکم السلام جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کے تین سال پورے ہو گئے ماشاءاللہ سے اور امران خان صاحب کے سارے دعوے سچ بھی ہو گئے آپ عوام خوش ہے بلکل عوام تو خوش ہے ہی نہیں کیونکہ دن با دن مہنگائی بلتی جا رہی ہے تو عوام پریشان ہے بیچار ہے ڈائلر اوپر جا رہے پیٹرول مہنگا ہو رہے تو سب کچھ کوئی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے جی یار میں جس سے بھی بات کر رہا ہوں وہ مجھے پیٹرول کہہ رہا ہے نا تو آپ دیکھ رہے میں تو خود گدہ گاڑی پہ ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں ایسا گدہ گاڑی نہیں پیٹرول کی اس لئے بات کر رہے کیونکہ پیٹرول کا جو آہ انخسار ہے وہ چیزوں پہنا وہ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں نا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا تو چیزیں بھی اس کے ساتھ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں یہ تو ایک بات ہے نا کہ اگر کل گدہ گاڑی مہنگے ہو جائے تو آپ کہیں گے کہ ہم آہ مطلب آہ پیدل چلے جائے یہ تو بات نہیں ہے نا کہ مہنگائی ہو گئی تو تو آپ دوسری چیز کو ترجید ہے اب مسئلہ تو ایسا لیے نا کہ جو چیز کی اس نے وعدے کیے تھے نا سب کے سب مہنگے ہو رہے ہیں غریب دن با دن آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جو بیگ مانگ رہے ہیں دن با دن بیگ زیادہ ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے اگر اس کی ایک طرف ٹھیک ہے تو اس کی دس طرف خراب ہے ایک طرف اگر اس توجہ دے رہے تو اس کی اگر آپ دیکھیں تو دس طرف حکومت تو بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کی پیٹرول بیتا ہے پاکستان کے پاس گدھے کی بات کر رہے ہو گدھے بھی چائنہ جا رہے ہیں اب یہ بھی مہنگے ہو رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ بندہ خراب کام کرتا ہے نا تو آپ نے پروٹیکشن کے لیے وہ کچھ تو کرے گا نا دعوے کرے گا تو اس لیے وہ لوگوں کو آپ لوگوں نے ووٹ کس کو دیا تھا میں نے تو ووٹ ان پی کو دیا تھا میں نے اچھا تو پھر تو یہ تو تبدیلی کی بات کرتا ہے اگر ایک بند اپنے چھ پوٹ یا پانچ پوٹ کے بدن پر اسلام نابیز نہیں کر سکتا تو نا پاکستان خاک بنائے گا کیا نا پاکستان ایسا بنا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اتنے اتنے سختی عدید کیا ہو یہ بنائے گا چلو وہ تو چلو وہ ہمارے ٹاپک سے ذرہ سا ہٹکے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں عوام تو میں مجھے تو لوگ کہہ رہے دردود کی اور شاید کی نہرے بہ رہی ہیں میں شاید نیا آیا ہوں بنی گالا میں بہ رہے ہوگی نا بنی گالا میں نا وہی پر بہ رہے ہوگیا یہاں تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا ابھی تک آپ نے کچھ نہیں دیکھا اچھا بھائی میری دو ایڈوائیس ہیں آپ کو ایک آپ اپنی نظر ٹیسٹ کراؤ ٹھیک ہے اور آپ کے لئے میری بھائی آپ نے نیکس ٹائم عمران خان کو ہی ووٹ ڈالنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی یہ جو رئی صحیح کھال ہے نا یہ بھی وہ اتار لیں اس بار تو میں نے مطلب اوٹ نہیں دیا تو ایسا حال ہوا ہے دوسرے بار میں اوٹ دوں گا تو شاید اگلے الیکشن میں زندہ بھی نہیں ہوں کیا بتا وہ ارمہ نہیں نہیں ایسا نہیں یہ حکومتیں حکومتوں میں فالٹ ہوتا ہے کوشش کرتی ہے ہر حکومت لیکن ہر آنے والی حکومت بڑے بڑے دعووں کے ساتھ اور بڑے بڑے ناروں کے ساتھ آتی ہے ٹھیک ہے لیکن گراؤنڈ پر عوام کو کوئی ریلیو نہیں ہے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بلکل یہ بات بھی ہے سب کے سب دعوے کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی سٹیٹیجیز نہیں ہے آپ دیکھیں مہنگائی دیکھیں مہنگائی کہا تک بڑھ گئی یہ تو یہ جو مہنگائی چل رہی ہے ایمپلیشن چل رہی ہے یہ تو بہت زیادہ ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ناممکن ہے اگر دوسرا بند اچھا بھی آ جائے نہ تو بھی خراب ہو جائے گی اس کے وجہ سے آپ نے ووٹ کس کو دیا میں نے کسٹ نہیں کیا ہے ووٹ کسٹ نہیں نہیں کیا تھا تو دیکھو ہم لوگ ووٹ بھی نہیں کسٹ کریں گے اور پھر حکومت کو گالیاں بھی دیں گے تو شاید یہ کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے میں نے کسٹ اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ وہ جو جگہ میرا ووٹ تھا وہ دور تھا اور وہاں پر بھی جو جگڑا وغیرہ ہوا تو اس وجہ سے میں ووٹ کسٹ نہیں کیا تھا اوکی چلیں تینکیو یار تینکیو ویری مچ آپ لوگوں سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا اب میں اپنی نیکسٹ منزل کی طرف جا رہا ہوں ٹھیک ہے چاچا کو میں نے راضی کیا ہوا ہے چاچا ادھر سے آپ جائیں گے ہم شہر میں جس سے بھی بات کر رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے اور عوام کا برا حال ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں اسی طرح چل رہی ہیں پیٹرول مہنگا ہے لیکن گاڑیاں چل رہی ہیں یہ بتائیں حکومت کے تین سال پورے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور عوام خوش ہے کہ خفا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو سوال کیا حکومت کی کار کر دے گی کہ مارک تین سال ہو گئے بلکل میں خود جو ہے ایک میڈر کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جو مشکلات ہے ہمیں گی آٹا چاول وہ تو ہمیں بلکل وہ مشکلات ہمیں بھی ہیں لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا اور کوئی اپشن ہی نہیں ہے عمران حان کے علاوہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں جو قانونیں ابھی آپ دیکھیں چینی کی جو وہ کمیشن ہے اگر اس کو ہاتھ کوئی ڈالتا ہے تو وہ جا کے سٹیلے لیتے ہیں تو اگر حالات یہی رہے تو میں تو سمجھتا ہوں جتنی بھی حالاتیں اس کی ضمیور ہماری قانون اور عدلی آئی چلے ہم تو اس طرح نہیں لیکن چلے حکومت ہے الیکٹڈ حکومت ہے اور اپنے تین سال بھی پورے کی ہیں آگے بھی ابھی الیکشنز کی باتیں چل رہی ہیں یہ بتائیں پیٹرول کی جو اس وقت آپ کے ملک میں قیمت ہے وہ سستی ہے یا مہنگی ہے پیٹرول کی قیمت ہے اگر آپ دیگر ممالک میں دیکھے جو طریقیابتہ ممالک ہے تو وہاں بھی جو ہے پیٹرول کی قیمت ہے جو ہے وہ بڑی ہے کیونکہ مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ پہلے 42 ڈالر کا ایک بیرل ہوتا تھا ابھی تقریباً 25 ڈالر کا ہوا ہوئے تو وہ تو بین الاقوامی پیداوار ہے پاکستان کی ہوتکپیل تو نہیں ہے تیل میں کنٹینر پہ تو کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ستر روپے اور 45 روپے کا لیٹر دیں گے ٹھیک ہے اور بجلی کے بیل ہم دو تین روپے یونٹ کریں گے تو کدھر کہیں ہو باتے ہیں وہ بلکل وہ تو اپوزیشن کی بات ہے وہ تو ہر کوئی اس طرح پلیز 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 میرے بھائی آپ کی ہنسی سے مجھے اندازہ ہو گیا آپ بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں مجھے حکومت سے اور ہم بھی بہت خوش ہیں حکومت سے لیکن عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے ٹھیک ہے ہماری دعا ہے اور اگر آپ کو ایڈوائیس چاہیے مجھ سے تو میں آپ کو فری ایڈوائیس کر سکتا ہوں اس وقت پلیپل جیدی جی اچھا تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا یہ بائیک بیچ کے گدہ لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کا خرچ بھی کم ہے نہ یہ پنچر ہوتا ہے نہ اس میں تیل کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور خوش خوشحال زندگی ہوگی دیکھیں چچے کو ہم نے آج کابو کیا ہوا ہے چچا صاحب بیٹھا ہوا ہے اپنا گدہ ریڈیس کے ہم میرے پاس ہے آج ہی میرا ڈرائیور بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک ٹکٹ میں دو مزے ہو جائیں گے انشاءال اسی طرح کر لیں گے ابھی خیالاتی اس طرح جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے تینکیو تینکیو بہری مجھ یہ بتاؤ پیٹرول کون ڈال کے دیتا ہے مہنگا تو ہے مہنگا تو سب کے لیے مہنگا ہے مجھے یہ بتاؤ یہ پیٹرول آپ کو ڈال کے کون دیتا ہے خود مزدوری کرتے ہیں اوز ڈالتے ہیں اچھا مزدوری کرتے ہیں ماشاءاللہ پھر تو اچھی بات ہے اچھا تو میری سواری آپ کو کیسے لگی یہ گدہ خرید ہے موٹسیکل بیج اور وہ گدہ خرید ہے لیکن وہ ایڈوائس میری آپ کے لیے نہیں ہے آپ مجھے یہ بتاؤ عوام خوش ہے نہیں عوام کیوں خوش ہے یار اتنے منگی عمران خان نے لگئی آپ تو ماشاءاللہ سے ہنس رہے ہو ابھی بھی دیکھو بیار بس ٹینشن کی وجہ سے ٹینشن میں بھی دیکھو ہنس رہا ہے اور میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹینشن میں بھی ہنس رہا ہے اور گبرانہ نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے عمران خان نہیں بعد سارا قوم کو گبرانہ نہیں ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی اچھا جی آنکل آپ ادھر کوئی کام ہم کرتے ہوئے میں بنیادی طور پر یہ لیکچر ہوں اچھا لیکچر آ رہا ہے مارڈل سکول میں لیکچر رہا ہوں اچھا ورسک مارڈل سکول میں آپ لیکچر آ رہے ہیں تو آپ نے ووٹ کاسٹ کیا تھا میں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا جی کس کو دیا تھا میں نے عمران خان کو میں مجھے پہلے ہی سے پتا تھا کہ یہ بند سائی نہیں ہے صرف ہوازیں نکال رہا ہے اچھا اس کے مقبول نارے ہیں اور یہ کسی صورت جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ابھی آگے بھی پانچ سال کی حکومت میری ہوگی خیبر پختون خواہ میں میں نے بڑی کوئی جو نیا پاکستان اور نیا خیبر پختون خواہ شروع کر دیا ہے تو آپ مجھے بتائیں گے میں نین میں دیکھ رہا ہوگا اچھا نین میں خیال آیا ہوگا شاید چلو خیال آیا اچھا لوگ بہت زیادہ انٹینس ہے لوگ بہت زیادہ پریشان ہے ہم گاؤں میں جنازوں میں اور ہم اور خوشی میں ہم جاتے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ تکریف سب لوگ رو رہے ہیں پریشان ہے اور میں نے میں قسم کا کہتا ہوں لوگ مسجدوں سے نکل کے اس کو بددعائے دے رہے ہیں اے ککا چلو اچھا میرے ساتھ ایک جوان کھڑا ہوا ہے اور اس کو میں نے روکا ہے میں نے کہا میں اس سے پوچھوں کہ پیٹرول کی کیا مہنگا ہے سستا ہے اسلام علیکم جی میرا نام محمد سلیم ہے جی آہ آج کل کی جو پیٹرول کا نرخ جو ہے نا وہ ایک سو اٹالیس روپے تک پہنچ گئی اور ہماری گزارش خان ساب سے ہوگی کہ مزید پیٹرول پر نوٹس نہ لیا جائے یہ ہم اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچ گئے ہیں پمپے اسلام علیکم اسلام علیکم ٹک 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 اچھا بردر آپ مجھے یہ پتاؤ آپ ادھر پیٹرول پمپے ہو بیلکل بیلکل میں فرکورٹ منیجر ہوں یہاں پیٹرول پمپے مینجر صاحب آپ مجھے یہ بتاؤ پیٹرول مہنگا ہے سستا ہے میرے خیال میں تو بہت مہنگا ہوا ہے اچھا بہت مہنگا ہوا ہے تو آپ کا تو ماشاءاللہ سے اتنا بڑا پمپ ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں مہنگا ہوا ہے تو عوام کیا کرے گی حتی ہم بھی اس کو مہنگا لاتے ہیں عوام کی چیخیں چیخیں نکل گئی ہے یار چیخیں یہ مہنگا ہی سے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کی چیخیں نکل آئی ہیں یہ بتاؤ تو عوام خوش ہے کہ خفا ہے خفا ہے بہت زیادہ عوام خفا ہے کیونکہ مہنگا ہی بہت زیادہ ہیں پیٹرول آپ آج کل کی لیٹ ہے ایک سو چلیس روپے فی لیٹر جو ہے چل رہا ہے بھی اور جو ہے آٹھا اس طرح آٹھا بھی بہت زیادہ مہنگا ہوگی ہے چینی بھی مہنگی ہے سب کچھ مہنگا ہمیں آپ بارہزار روپے تنخواہ ملے بارہزار میں ہمارا کچھ گزارا نہیں ہوتا اچھا آپ ادھر تک آنا جانا کس طرح کرتے ہو آپ ہمیں کرائی لگتے ہیں اسی روپے دن میں لگتے ہیں اور اسی بارہزار روپے کیا بچتے ہیں اچھا یہ کہہ رہا ہے جی میرا دن کا اسی روپے خرچ ہے اس طرح جی کانا پینا بھی جو ہے وہ ہمیں برداشت نہیں کرسکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا بڑا خرچہ ہوتا ہے اور بارہزار روپے میری تنخواہ ہے اور پیٹرول کے مہنگے ہونے کی وجہ سے اس وقت عوام کی چیخیں نکل آئی ہیں میچے اترو میچے اترو میں اتنا خرچہ کر کے میں بی ایم ڈبلی میں آیا ہوں آپ تو مجھے غریب لگتے ہو یہ بتاؤ مجھے کہ مہنگا ہے کہ سستا ہے پیٹرول پیٹرول مہنگ ہے بھائی اچھا مہنگ ہے تو ادھر تو کوئی مجھے نہیں کہہ رہا ہے مہنگ ہے سب کہتے ہیں سستا ہے پیٹرول ہم غریب آدم ہیں لیکن ہم پیٹرول میں چلا رہے ہیں اچھا پیٹرول میں چلا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک سو چٹال سوپے پیٹرول اچھا تو یہ تو سستا ہے یار بس آپ بتائیں میں کیا بتاؤں گا نہیں عمران خان صاحب نے دیکھو آپ کو مفت علاج بی آر ٹی اور اب پیٹرول اتنا سستا کر دیا کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر ڈائی سو ہے تو ادھر صرف ڈیٹ سو ہے تو کچھ زیادہ تا مہنگا نہیں ہے غریب آدمی کے لئے مہنگا ہے غریب آدمی کے لئے مہنگا ہے ٹھیک ہے واقعی میں یہ تو بات صحیح ہے غریب آدمی کے لئے مہنگا ہے چلیں آپ کو ایک مشورہ دوں میں آپ کو ہاں آپ اس رکشے کو بیچ کے گدا گاڑی لے لو ٹھیک ہے اس کا خرچہ بھی کم ہے اور پیٹرول بھی آپ کو اس میں نہیں ڈالوانا پڑے گا ٹھیک ہے چلو پاکستان زندہ واد میں اس وقت خوج میں ہوں کہ ادھر مجھے کوئی صحیح پازیٹیو آدمی مل جائے یہ بھائی مجھے تھوڑا سا پازیٹیو لگتا ہے بھائی آپ مجھے بتاؤ حکومت کے تین سال پورے ہو گئے ہیں عوام خوش ہے یا خفہ ہے کوئی بھی خوش نہیں ہے جی ہر کوئی سب پشتا گئے ہیں امران خان کو ووٹ دے کے اب انہوں نے ووٹ تو دے دی ہیں انہوں نے بہت زیادہ امیدیں تھی اس کے اوپر لیکن ساری امیدیں دری کی دری رہ گئیں ہر وادے اس کے جھوٹے رہ گئے اس نے جو ہے نا ہمارے پاکستان کا بیڑا غر کر کے رکھ دیا نہیں وہ تو ماشاءاللہ سے ابھی میں کچھ دن پہلے ان کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اگلی حکومت بھی ہماری پانچ سال کی ہوگی اللہ نہ کرے جی اللہ نہ کرے کہ اگلی حکومت اس کی ہو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پہ کوئی ایسا بندہ دے دینا جو اس غریب عوان کے پر جو ہے نا بس کرم کرے کیونکہ یہ اس نے تو ہمارا جی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے بیس ہزار روپے ایک پندرہ ہزار روپے بندے کی دنخواہ ہوگی وہ اس میں کیسے گھر چلائے گا صرف گھر سے اگر ہزار روپے کا نوٹ ہم لے کے نکلتے ہیں باہر تو اس پانچ میرے میں تقریبا ہم جو ہے ہزار روپے ہمارے ایک ٹائم کا کھانے کا ہو جاتے ہیں اس میں ہم کیا کیسے گزارا کریں گے اس میں ہماری بیماری بھی ہے اس میں ہمارا سر پورا مہینہ گزارنا پڑتا ہے کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ بہت پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہے سر بہت زیادہ یقین کریں ہم تو کہتے ہیں کہ ایک ہم روئے نہیں ہیں بس کسی کے سامنے باقی تو جو ہے نا ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیئے اسے ہمارے اس نے ہمارا اتنا ایسے نہیں ہے دیکھو اب آپ ذرا وہ کر رہے ہو حکومت تو اپنا کام کوشش تو کر رہی ہے آپ کو جی اتنی اچھی بی آٹی بنا کے دی آہ سیعت آہ کارٹ پہ آپ کو آپ کا ہیلتھ آپ کو فری کر دیا اور پیٹرل بھی اتنا مہنگت تو نہیں ہے بی آٹی بھی نام کی بنی اتنا خرچہ جو بی آٹی کے اوپر اس نے کیا یہ غریب عوام کے اوپر کرتا تو کم از کم سر وہ تو ٹھیک ہوتی نا اس نے تو ہمارا عوام سے ہی لے کر خرچہ اس نے کیا اور لیکن وہ بھی دیکھیں نا آپ بی آٹی پہ بھی اس نے پہلے کہا ہے کہ بھئی ہم پندر روپے کرائے لیں گے آج پچاس روپے فیس ٹاپ لے رہا ہوں یہ واقعی میں یہ تشویش کی بات ہے اچھا یہ ایک میرے ساتھ ایک کھڑے میں میں ذرا ان سے بھی پوچھوں کہ یہ حکومت سے خوش ہیں یا خفا ہے یار یہ بھائی تو میرا خفا ہے آپ خوش ہیں آپ پورے بشاور میں سروے کر لیں اگر کوئی بھی بندہ خوش ہو تو پھر مجھے جرمانہ کر دیں جرمانہ کیا اس وقت تو سب سے اچھا جرمانہ میں کسی سے لے سکتا ہوں نا تو میں اس کو کھوں گا یار ایک دس لیٹر پیٹرول مجھے کنی سے لا دے کیوں کیونکہ وہ بہت زیادہ مہنگ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ کہتے ہیں انڈیا میں اس طرح ہے بنگلہ دیش میں اس طرح ہے پورے ملک میں مہنگائی ہے بنگلہ دیش میں مزدور کی اجرت پندرہ سو روپے ہے یہاں پہ سات سو روپے ہے یہ نہیں یہاں پہ نا مزدور جو صبح مزدوری کیلئے جاتا ہے نا اور شام کو آتا وہ مہینے کا دس ہزار لیتے ہیں بنگلہ دیش میں پچیس ہزار لیتے ہیں اس کا بھی ذرا موازنہ کر لینا صرف پیٹرول کا کرتے ہیں مہنگائی کا نہیں کرتے اس بار کے سر اس نے بتایا کہ انڈیا میں پیٹرول ڈائی سو روپے لیٹر ہے سر وہ بھی جھوٹ ہے ایک سو بیس روپے لیٹر ہے انڈیا میں پیٹرول اور سر ان کے اکانومی دیکھیں آپ کدھر پہنچے ہماری اکانومی کدھر ہے سر ہم نے بار پڑھنا چھوڑ دیا ہے صبح دیکھتے ہیں بیجلی دو روپے باون پی سے بڑھ گئی اگلے دن پر دیکھتے ہیں باون روپے آپ اندازہ کریں امیر جوتہ وہ درمیانے پہ آیا ہے اور درمیانی درجہ کا جوتہ وہ زمین بوس ہو گیا ہے غریب تباو برباد ہو گیا ہے بیجلی کا بل جمع کرے گیس کا بل جمع کرے گر کا کرایا دے فرض کرے اگر کوئی کرایدار ہو تو آج کا ٹھماٹر کا ریٹ اسے پوچھے کی کتنے کا ہے سبزی کا پوچھے سو روپے سے کم کوئی بھی سبزی نہیں ملتی یہ سو روپے سے کوئی بھی کم چیز نہیں ملتی یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے دوائیاں کتنے مہنگے ہو گئی ہیں بلکل صحیح ہے میرے بھائی میں اس چچے کے ساتھ جب بیٹھا ہوا تھا نا جی تو اس نے مجھے کہا کہ میری تین سو روپے کی دیاری ہے جس میں شاید دو لیٹر بھی آج یہ سارا دن میرے ساتھ وہ دو سو تین سو سے بھی گیا بلکل ٹھیک ہے تو عوام تو پریشان ہے لیکن ہم کوئی حل بھی نکالیں گے اس کا ہم نے صرف پریشان نہیں رہنا ہے اب آپ کو اگر آپ چاہو تو میں آپ کو ایک فری ایڈوائز کروں جی بلکل آپ ماشاءاللہ گاڑی ہے نا اگر آپ تو وہ بیچ کے ایک گدہ گاڑی لے گا آپ یہی کرنا پڑے گا اچھا آپ میں آپ کے ثروع عمران خان کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جھولی پکڑتا ہوں آپ کے آگے کہ مربانی کر کے ہم پہ فرض ہم پہ جو ہے نا کرم کر دیں ہمارا یہ مہنگائی کم کر دیں سر ہاتھ جو عورتوں میں آپ کے آگے پلیز ہماری یہ مہنگائی کم کر دیں ہم بہت تنگ ہو گئے ہیں اس مہنگائی سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم بڑی مشکل سے ان کو پال رہے ہیں آپ سے درخواست کرتا ہوں عمران خان صاحب کہ ہمیں ماف کر دیں ہم نے جو غلطی کی ہے آئندہ کبھی اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے آپ کو دوبارہ ووٹ دے کہ پورا پشاور جو ہے جو آپ کے ساتھ کھڑتا آج وہ آپ سے دور ہے آپ کے جو جلسہ تھا اس میں ہی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آپ کے ساری ساری خالی کرسیاں تھی کوئی بندہ بھی نہیں تھا آپ کے جلسے میں آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ آپ سے لوگ کتنے ناراض ہیں جتنی امیدیں آپ سے تھی سب سے سب ہماری ختم ہو گئی ہیں اب ہمیں کسی سے میں امید نہیں بس یہ جھولی رہ گئی اس میں میں آپ سے جو ہے نا درخواست کرتا ہوں کہ ہم پہ کوئی کرم کر دیں ہم پہ بس گزارہ کریں انشاءاللہ ہم ایزا قوم آپ نے گبرانہ نہیں ہے بس سر گبرانہ نہیں ہے ہم بہت سخت گبرانہ گئے عمران خان صاحب ہم بہت سخت گبرانہ گئے ہیں گبرانہ نہیں ہے اور جب تک یہ گدہ گڑی ہے اس تک پاکستان زندہ وال صبح بھی میں نے بیوی سے لڑائی کیے میں گئی پہ صبح بھی کیے چلیں بیوی سے بیوی سے نہ لڑا کریں کیا کرے اس کا کیونکہ اس کو پھر آپ کا ہوم منسٹری جب گڑھ بڑھ ہونا تو وہ ساری زندگی آپ کی مشکل ہو جاتی ہے بچے ہیں بیماریاں ہیں گھر میں تو کس کس کو پورا کرے کون کونسی چیز کو پورا کرے چلیں اللہ رحم کرے گا اور ہم بھی عمران خان صاحب کو آپ لوگوں کے یہ تو آپ لوگوں کے توسط سے میں عمران خان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں سر پلیز پلیز اگر آپ سو رہے ہیں تو جاگ جائیں اگر آپ جاگے میں ہیں تو اور زیادہ جاگ جائیں عوام پریشان ہے سر ان لوگوں نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا آپ کی کنٹینر پہ جو تقریریت تھیں آج بھی یہ سارے لوگ اس کا ریفرنس دیتے ہیں پلیز آپ ان کے ساتھ ان پر کچھ گزارہ کریں ہاں تینکیو تینکیو بہرمچ جائے آہ چاچا دن تو گزر گیا سارا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے میرے پروگرام کبھی وقت ختم ہوتا ہے ناظرین میں نے جو بات کی آپ کے سامنے ہے عوام جو کہتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی سنا ٹھیک ہے پلیز خان صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس غریب عوام کے لیے کچھ اچھا کریں اور اس کو مہنگائی سے بچائیں نہیں تو لوگ بہت پریشان ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں تو چلو پھر اگلی منزل کی طرف فارم چلتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملکات ہوگی مجھے اجازت اور چاچا چلو موسیقی موسیقی